سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اب آپ ہماری براہ راست نشریات یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ 24 نیوز ایج ڈی بولٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کے ذریعہ صدارت کرونا وائرس پر صبحی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا اجلاس میں لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی لائے گئی پرائمری سکول 21 جون سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ درگاہیں 28 جون کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں آزاد نوھریوں سے جان لیتے ہیں آزاد بتائیے گا جی بلکل وزیراعلا سندس سید مراد علی شاہ کی زیر ستارت اور صوبائی ٹرونر ٹاسک فورس کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں صوبائی وزر سید پالی امن سیکیٹری سید اور جیگر جو ٹاسک فورس کے ممبران ہیں انہوں نے اس جلاس میں شرکت کی اس جلاس میں خاص طور پر اس وقت کرونا سورچان کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ اس وقت کرونا کیسز میں مزید کمی آنے لگتے ہیں خاص طور پر شہریوں کو جنب سے احتیاط کرنے اور اس کے علاوہ کرونا بیٹھ میں لگوانے کے پائن اس جلاسی فہلا کیا گیا ہے لات ڈاؤن میں مزید انرم teh دل ایک اور الہی کے لئے پہ کے لئے کہ اس کا اختے قصص پر عطان ہو گیا سن سورچانے کے منع 입니다 انہوں نے کہا کہ شہری بھرا کے لیکم منع لگے اور کرونا وبچین نازم کرنا لگائیں گے تو مزید فرن میں لانے کے لیے جن راولپنڈی کے ساتھ سینٹر کرونا ویکسین ختم ہونے پر بند ہیں اسلام آباد کے ویکسین سینٹر پر ویکسینیشن کا عمل جاری ہے ذرائع کے مطابق سٹاک میں کرونا ویکسین کی بائیس لاکھ انچاس ہزار سے زائد خوراکیں موجود ہیں سباب اجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید افصیلات جان لیتے ہیں سباب اجیر بتائیے گا کیا صورتحال ہے ویکسینیشن سینٹرز میں اس وقت میں اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز میں موجود ہوں جہاں پر پہلا جو ویکسینیشن سینٹر اسلام آباد میں بنائے گیا تھا وہ یہاں پر بنائے گیا تھا لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہاں پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ واپس جانے پر مجبور ہیں کیونکہ اسلام آباد کے کئی ویکسین سینٹر اس وقت ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں اور اس وقت پیمز اسپتال کا جو ویکسین سینٹر ہے وہ بھی بند ہے اس کے کاؤنٹرز بند کر دیے گئے ہیں اور آنے والے جتنے بھی دور دراز علاقوں سے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے مختلف ویکسین سینٹر کا رکھ کیا ہے لیکن سارے ہی بند ہیں راولپنڈی کے بھی سارے سینٹرز جو ہیں وہ بند ہیں اس وقت انسی او سی کے جانب سے جاری عادت و شمار کے مطابق مجموعی طور پر ایک کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار سات سو ساٹھ لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے دو کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد خوراکوں کی خریداری کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے لیکن ایک طرف تو انسی او سی کی جانب سے کرونا ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے جگہ جگہ پر کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں لیکن دوسری جانب حالات یہ ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو اگر چھوڑے پنجاب کے مختلف علاقوں کا رکھ کرے تو وہاں پر بھی ویکسین نہ ملنے کی شکایات جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یہاں پر جتنی سہولیات دینی چاہیے وہ سہولیات نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں اگر ویکسین کے حوالے سے ہی بات کریں تو اس وقت فائزر ویکسین کی ایک لاکھ خوراکے جو ہیں وہ پاکستان پہنچائی گئی تھی اور وہ بھی مریضوں کو لگنا شروع ہو گئی ہیں لیکن پہلے حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ فائزر ویکسین جو ہے طالبات اور عمرے پر جانے والے لوگوں کو لگائی جائیں گی یا بیرونے ملک جانے والے لوگوں کو لگائی جائیں گی لیکن جیسے ہی لوگ جمع شروع ہوئے تو ایک دم سے حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فائزر ویکسین سب سے پہلے مریضوں کو لگائی جائے گی اگر سائنو فارم کی بات کریں تو اس وقت چینی ویکسین سائنو فارم کی جو پاکستان میں 7.5 ملین خوراکیں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں جو لوگوں کو لگ چکی ہیں اور اسٹرزینکا کی بارہ لاکھ خوراکیں جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں پہنچی ہیں ایک طرف تو حکومت کی جانب سے بڑے علانات کیے جا رہے ہیں کہ ویکسین آ رہی ہے لوگوں کو ویکسین لگے لیکن دوسری جانب حالات یہ ہے کہ اگر میں ویکسین نیشن سینٹر کے باہر جاؤں اور اگر آپ کو دکھا سکو تو وہاں پر آنے والے لوگ واپس جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلام آباد کے تین سینٹرز کے بعد جب وہ در پہنچے ہیں تو یہ بھی بند پڑھا ہوا ہے اگر پنڈی کا ذکر کرے تو پنڈی میں بھی سات ویکسین نیشن سینٹر جو ہیں وہ بند ہیں لیکن وزارت سہت کی جانب سے گزشتہ روز سے بارہ بار پوچھنے کے باوجود بھی کوئی بھی موقف سامنے نہیں آ سکا ہے لیکن اکثر ان کی جانب سے ویکسین کی تعریفیں تو کی جاری ہیں کہ ویکسین بافر مقدار میں موجود ہے پر یہاں پر ویکسین ہمیں نظر نہیں آ رہی گجرہ والا میں بیرونے ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی کرونا ویکسینیشن بند کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کے طرف سے ملنے والی ایسٹرا زینگا کی سات ہزار دو سو خوراکیں ختم ہو گئی ہیں ویکسینیشن بند ہونے سے بیرونے ملک سے آنے والے پاکستانی پریشان ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجرہ والا میں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی کرونا ویکسینیشن بند کر دی گئی ہے زاہد اقبال سے تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد اقبال بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے کیوں ویکسینیشن ہی کی جا رہی آنجی بلکل گجرہ والا میں آورتی پاکستانیوں کے لیے محکمہ سیت کے پاس آئی آفزہ زینہ جو ویکسینیشن کا جو سٹارٹ ہے وہ خدم ہو چکا جس میں سے بیرون ملک جانے والے جو شہر ہیں وہ خاص پریشان ہیں دودھ راست سے آنے والے جو شہر ہیں وہ بغیر ویکسینیشن کے ہی خالی واپس جانے پر مجبور ہے جبکہ اس حوالے سے محکمہ سیت کی جو ڈی ایٹو ڈاکٹر سو بھی ہم کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانت سے سات ہزار دو سو جو جوزید ہیں وہ آفزہ زینہ ویکسینیشن کی دی گئی تھی جن میں سے جو ساون سو کے قریب جو ہیں وہ گجرہ والا سے بیرون ملک جانے والے جو شہر ہیں ان کو لگا دی گئی چھیک ہے زاہد ایک بات بہت شکریہ آپ کا حیدر آباد کا روح کریں تو یہاں بھی کرونا ویکسینیشن کے انیس سینٹرز بند ہیں شہر کے صرف دو سینٹرز پر ویکسینیشن جاری ہے ڈی ایچو کا کہنا ہے کہ اگر فوری ویکسین نہ ملی تو مکمل طور پر ویکسینیشن کا عمل بند ہو جائے گا حیدر آباد میں بھی کرونا ویکسینیشن کے انیس سینٹرز بند ہیں شہر کے صرف دو سینٹرز ہیں جہاں پر ویکسینیشن کی جاری ہے اس حوالے سے ڈی ایچو کا کہنا ہے کہ اگر فوری ویکسین نہ ملی تو مکمل طور پر ویکسینیشن کا عمل بند ہو جائے گا کرونا کی مجموعی سر اتحال کی بات کریں تو پاکستان میں کرونا سے امباد میں واضح کمی آ گئی ہے اکیس مارچ دو ہزار اکیس کے بعد سب سے کم ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں وارث مزید ستائیس جانے لے گیا ایک دن میں نو سو اکانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مصبت کیسز کے شرعہ دو اشاریہ ایک چار فیصد پر آ گئی ہے اور کیسز میں بھی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے وارث کے حملوں میں واضح کمی آ گئی ہے مصبت کیسز کے شرعہ دو اشاریہ ایک چار فیصد رہ گئی ہے ملک بھر میں کرونا کے نو سو اکانوے نئے کیسز سامنے آئے ہیں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینڈر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چالیس ہزار دو سو انہتر کرونا ٹیسٹ کیے گئے سوبوں میں مجبوری ہلاکتوں کا ذکر کریں تو پنجاب میں اب تک دس ہزار چھے سو پندرہ سندھ میں پانچ ہزار تین سو چودہ خبر پختنخواہ میں چار ہزار دو سو ستاون اسلام آباد میں سات سو پچتر اور آزاد کشمیر میں پانس سو اکھتر مریض جنب حق ہو چکے ہیں اور الادین پارک کرو کریں تو تجاوزات کے خلاف آپریشن یہاں جاری ہے شاپنگ مال پیویلن اینڈ کلپ اور فوڈ کمپلیکس کو مسمار کیا جا رہا ہے تازہ ترین صورتحہ جان لیتے ہیں نوید صدیقی سے نوید بتائیے گا سپریم کورٹ اکامات کے تحت الادین پارک میں قائم شاپنگ مال اور پیویلن اینڈ کلپ کے جو قائم تجاوزات ہیں اس سے خلاف آپریشن پانچ سے روز بھی جاری ہے ہیوی مشینی کے ذریعے جو دکانیں ان کو مسمار کیا جارہے ہیں میرے کامرمن احمر آپ کو دکائیں کہ ہیوی مشینی کے ذریعے اب بھی جو دکانیں مسمار کی جارہی ہیں اب تک کی جو کاروائی ہے اس کے دوران پچاس سے زائد دکانیں ان کو مسمار کیا جا چکا ہے جبکہ جو مجبوری تعداد ہے دکانوں کی وہ چھے سو پچاس دکانیں ہیں گراؤن پلیس پن فلور پر بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ بیس میں دکانیں موجود تھیں جس کے باعث جو مشکلات کا استعمال کرنا پڑھ لیا ہے حکام کے مطابق جو مشینری ہے اس کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے چونکہ جو تعمیرات ہیں پرانی ہیں اور خاصی مضبوط ہیں اس کے باعث یہ وقت درکار ہوگا اب تک صرف پچاس دکانیں ہی مسمار کی جا چکے ہیں دوسری جانب جو مارکٹ تھی اس میں موجود دکان دکاندار تھے انہوں نے دکانیں خالی کر دیئے صرف کچھ فیصد دکانیں باقی ہیں اس کے دکاندار بھی یہاں موجود ہیں اور اپنا سمان جو ہے لے جا رہے ہیں کچھ سمان جو نکال لے گئے ایک کا دکھا دکانیں باقی ہیں جہاں پر سمان ابھی موجود ہے اور تاجر کوشش کر رہے ہیں کہ سمان نکال لے جائے میرے کمیرمین ایمل ایساک آپ کو دکھائیں کہ سمان جو ہے ابھی یہاں پر رکھا ہوا ہے تاجروں کا دکانداروں کا جو دکانیں خالی کر رہے ہیں مختلف دفاتر جم سپورٹس سوونگ پول قائم ہے جن کو مسمار کیا جائے گا تو کام ہی کہتے ہیں کہ اس تمام طرح کاروازی سا وقت لگے گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایران کے شہر زہدان سے کوئٹہ آنے والی مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی بوگیاں اترنے سے ریلوے ٹریک بھی بلوک ہو گیا ہے چاغی کا مقام ہے جہاں پر یہ پٹڑیوں سے ڈی ریل ہوئی ہے اور بوگیاں اترنے سے ریلوے ٹریک بھی بلوک ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بوگیاں اترنے سے ریلوے ٹریک کو بلوک کر دیا کیا ہے حادثے میں پاک ایران ریل سرویس بھی موتل ہو چکی ہے ادھر لاہور کے علاقے سندر میں آئل ٹینکر اُلٹ گیا آئل ٹینکر اُلٹنے سے سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے لاہور کا علاقہ ہے سندر جہاں پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا آئل ٹینکر اُلٹنے سے سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ ریسکیو اور فوج کی نفری موقع پر موجود ہے کراچی میں نگلیریہ نے تیس برس کے شخص کی جان لے دی جہاں بہت شخص نے آخری بات جہاں وضو کیا اس پانی کے نمونے بھی نگلیریہ جراسیم سے آلودہ قرار دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفایت اپ ڈیٹ کی جگہ اس بارے میں جی بالکل یہ قائدہ بات کا ریائشی تیس سالہ نویان محمد علی ہے جس نے آخری بار کینڈ سٹیشن ریلوے سٹیشن پر مجد سے وضو کیا تھا اور اس میں نگلیریہ پایا گیا اور نگلیریہ کا شکار ہوکے یہ جانباق بھی ہو گیا نگلیریہ جو ہے وہ 97% موت کی وجہ بنتا ہے اور اس کا جو علاج جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے دنیا میں اور یہ جو پانی میں جو رسومہ ہوتا ہے ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد پورا دماغ جو ہے وہ چارڈ لیتا ہے اور سات سے آٹھ دنوں میں اس متاثرہ شخص کی جو ہے وہ ڈیٹ ہو جاتی ہے اس مریض کے ساتھ بھی یہ ہوا اور نگلیریہ کا شکار ہوکے جو ہے وہ جانباق ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ دسٹک کیے گئے پانی کے نمونے حاصل کیے گئے جہاں پہ اس نے بضو کیا تھا اور وہاں سے جو وارٹر ٹینک ہے اس مجد کا ریلوے سٹیشن کی مجد کا وہاں پہ پانی علوتہ پایا گیا ہے لورین کی مقدار بلکل اس میں موجود ہی تھی یہی وجہ ہے کہ ٹھیک ہے کفایت بہت شکریہ آپ کا دیگر خبریں شامل کریں عالمی بینک نے پاکستان کے لیے چوالیس کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کرس کی منظوری دیتی ورلڈ بینک کے مطابق رقم پنجاب میں وارٹر سپلائے اور سیورش نظام کی بہتری پر خرچ کی جائے گی پنجاب کے سولہ سے زائد ازلا میں وارٹر سپلائے اور سیورش کے منصوبیں مکمل کیے جائیں گے وقاس عظیم سے تفصیلہ جان لیتے ہیں وقاس وضائیے گا اس بارے میں مزید جی آج عالمی بینک کے ایڈجیکٹیو بورڈ آف ڈریکٹرز میں پاکستان کے لیے چوالیس کروڑ دیس لاکھ ڈالرز گرد کی منظوری دیتی ہے اور عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا تھا جس کے پہلے سے پنجاب کے سولہ ازلا میں ساٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کو صاف پانی کی پرامی اور سیورش کے لیے بندوبست کیا جانا تھا اب یہ منصوبے کے اوپر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے سولہ ازلا جن میں زیادہ تر ازلا جنوبی پنجاب سے ہیں جبکہ پچیس سیست ازلا ایسے ہیں جہاں پر جو اپر پنجاب اور وستی پنجاب کے ازلا ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو سیورش اور وارٹر سپلائی کے جو منصوبے ہیں مکمل کیا جائیں گے اور ان سے لوگوں کو صاف پانی کی سوائے اثر آ سکے گی ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ آپ کا سیاسی معاملات کی بات کریں نون لیگی رہنمار رانہ سناؤلا کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین سال انتقامی کاروائیوں کے سوا کچھ نہیں کیا حکومت کا احتساب کا نظام بھی ایکسپوز ہو چکا ہے ایف آئیے کے ذریعے جہانگیر درین کو کلین چھڑ دلوائی گئی جہانگیر درین سے ووٹ لینے کے لیے این ارو دیا حکومت بے بنیاد الزامات آئیت کر رہی ہے انہوں نے تین سال میں ماں سوائے انتقام کے انتقامی کاروائیوں کے کچھ نہیں کیا لیکن ارشد ملک مرہوم اللہ تعالیٰ اسے گری کے رحمت کرے کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کی اور میاں نواز شریف کو ان کے گھر جاتی عمرہ آ کے مل کے انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میرے اوپر پریشر تھا اور کس طرح سے مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو سزا دوں جبکہ کیس میں نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ کوئی اس میں پروف ہے تو اب ارشد ملک کے اس انجام کے بعد اور شوقت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ثابت جج ہیں ان کے بیان کے بعد اب کوئی بات جو ہے وہ پوشیدہ رہنی گئی اور اب جو ہے وہ اگر نیب سے کچھ نہیں بن پایا تو اب انہوں نے ایف آئی اے کو آگے لگایا ہے اس سے پہلے وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے کا پریشر دیا اور جہانگیر ترین کو این نارو دے کے اب وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ پاسٹ روانے کی جو ہے وہ کوشش میں ہیں اور وہ باگ رانہ سناؤلہ نے بھی پنجاب کو میٹھی اور پیاری زبان قرار دیا رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ گالی پنجاب کا کلچر نہیں پنجاب پیار محبت کرنے والوں کی زمین ہے پنجاب کا کلچر جو ہے یا پنجاب کی زبان جو ہے یہ تو اتنی میٹھی زبان ہے یہ بالکل کسی سے نفرت کا سبق نہیں دیتی یہ پیار کی زبان ہے یا محمد وقش کی جو آپ سہری پڑے پنجابی میں تو کتنی حکمت ہے کتنی دنائی ہے کتنی محبت اور پیار کی داستان جو ہے وہ وارشہ کے کلام میں ہے تو پنجاب کا کلچر اور پنجاب بھی زبان جو ہے یہ تو محبت کی زبان ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے پارلیمنٹ لوجز کے کمرے سے پھندہ لگی لاش مینی ہے لوجز ذرائع کے مطابق لاش پنکے سے لٹکی ہوئی ملی ہے شناکت سنتوش کمار کے نام سے ہوئی ہے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جان لیتے ہیں اسمان خان بتائیے گا اس سوالے سے مزید یہ بالکل ملیہ آج صبح کے وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجز میں جو رکھ میں قومی سنگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لال چند ملی ان کے لوجز سے ایک لاش ملی ہے پنکے سے لٹکی ہوئی جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈریور سنتوش کمار کی ہے اور سنتوش کمار انہی کے ساتھ ان کے لوجز کے اندر رہتے تھے اور یہ ان کے سریعی آدمی کے پولیس کے انہیں اور جو تینکی ساتھی جا رہے ہیں انہوں نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے لاش کو جو ہے وہ لوجز سے مپتل کر لیا گیا ہے اور اب سفتیش کا جو ہے وہ دائرہ کار وچی کر دیا ہے پولیس کی جانت سے جو ہے اب اس واقعی کی تمام طرح پہلو سے جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے جبکہ لاجز رائے نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ رات کے پہر میں یہ صبح سے وقت ہوا ہے جیسی پولیس کو اور جو لاجز انتظامی ہیں ان کو اس وقت کا علم ہوا تو انہوں نے فورا موکے پر مون کر جو لاش تھی وہ پنکے سے ہوتا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت سمارٹم کے لیے ملتکل کر دیا ہے چیزی کے سبان بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر کو بیرونی ملک ٹیکس ریکاوری کے اختیارات دینے کی تجویز ہے ایف بی آر بیرونی ممالک کے اداروں سے بھی مدد حاصل کر سکے گا ایف بی آر باہمی اور بہنل اقوامی معاہدوں کے تحت ٹیکس ریکاوری کر سکے گا وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں جی پی ٹی آئی حکومت نے ایف بی آر کو بیرونی ملک ٹیکس ریکاوری کے اختیارات دینے کی سفارش کی ہے اور جو تجویز دی گئی ہے اس کے مطابق ایف بی آر بیرونی ممالک کے اداروں سے بھی مدد حاصل کر سکے گا اور ایف بی آر باہمی اور بہنل اقوامی معاہدوں کے تحت بیرونی ممالک میں ٹیکس ریکاوری یقینی مناسے کے گا ایف بی آر پاکستان سے فرار کرنے کی کوشش کرنے والے افراد سے بھی ٹیکس ریکاور کر سکے گا اور اس تجویز کے مطابق ایف بی آر بیرونی ممالک میں موجود پروپرٹی ٹیکس کی ریکاوری کا بھی اختیار ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے پی آئی اے تیارہ حادثے میں جام بحق زارہ عابد کے ورسہ کو معاوضے کی ادائیگے کا حکم دے دیا پی آئی اے کی درخواست مسترد کر دی گئی حادثے میں جام بحق ہونے والی زارہ عابد کی والدہ نے معاوضے کی ادائیگی کے لیے درخواست دے رکھی تھی جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے ادائیگی کا حکم دے دیا ہے اور پی آئی اے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے کراچے کے علاقے کورنگی چکرہ گوٹ کا پرائمری سکول کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا سکول کے مرکزی دروازے پر سیورچ کا گندہ پانی اور کچھرا جمع ہے صورتحال کیا ہے سمین عواز سے جان لیتے ہیں سمین بتائیے گا جو بلکل دیکھئے کراچے کے علاقے کورنگی چکرہ گوٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں پیر سے پرائمری کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا لیکن چکرہ گوٹ کے پرائمری سکول میں بچے سکول نہیں جا سکیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اسکول کے مین گیٹ کے سامنے کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں یہاں سے جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہے دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے سیوریج کے پانی کا جہر یہاں پر ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے کچھرا بھرا ہوا ہے اور بچوں کے سکول جانے کا راستہ نہیں ہے کچھ لوگ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور جانا چاہیں گے کہ صورتحال کب سے ایسی ہے دو ماہ بتایا جا رہا ہے سکول میں بچے نہیں جاتے ہیں رستہ نہیں ہے کچھرا بہت ہے اور کچھر کا جگہ نہیں ہے پھینکنے کا پانی بھی بہت ہے کوئی بندوبست نہیں ہے مین چوک ہے مین گلی ہے یہ مجھے بتائیں گے کون ہے علاقے کا ذمہ دار کیا ان کی نظروں میں یہ چیز نہیں ہے کہ سکول نہیں جا پا رہے بچے ذمہ دار یہاں سارے چھوٹے لے کے بڑے سارے ذمہ دارے کہنے اللہ کوئی نہیں ہے یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ لے کر چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور اسکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ اسکولوں کے مین گیٹ کے آگے کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں سیوریج کا پانی کا تالاب بنا ہوا ہے لہٰذا بچے اسکول جائیں تو کیسے جائیں اس کے علاوہ جو علاقے کی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ گندی ہو رہی ہے اور لاقمکی نزیت سے دوچاریں کہتے ہیں کہ پہلے ہی بیماریاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں گندگی کا یہ عالم رہے گا تو بچے نہ صرف بیمار ہوں گے بلکہ علم کی ایکنی سے بھی محروم رہ جائیں گے جیگہ سمین بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر گیس پریشر کو جواز بنا کے سردرن گیس انڈسٹریز کے گیس چھپن گھنٹوں کے لیے بند کر دی گئی برامرد کنندگان کہتے ہیں کہ گیس نہ ہونے سے کام مکمل نہیں کر سکتے تفصیلہ جان لیتے ہیں آیاز رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز بتائیے گا پھر جو ہے ایس ایس جی سی کے جانب سے جو ہے وہ گیس پریشر کو جو ہے جواز بنا کر دوبارہ جو ہے انڈسٹریز کی گیس کو بند کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار کے روز بھی جو ہے وہ اب انڈسٹریز کو جو ہے وہ گیس فرام نہیں کی جائے گی تو اس طریقے سے جو ہمارے ایکسپورٹرز حضرات ہیں وہ کس طریقے سے اپنے جو آرڈرز ان کو مکمل کریں گے اور اس کے لئے جاننے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کورنگی انڈسٹریز ایریا کے صدر ہیں سلیم الزمان صاحب ان سے پوچھیں گے اس وقت گیس کے پریشر کا شدید اشو ہے اور گیس کی کئی جگہوں پر تو پریشر زیرو ہے جس کا مطلب کہ انڈسٹری کو آپریٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ مسئلہ پچھلے تقریباً دز بارہ دن سے چل رہا ہے انڈسٹری اس وقت شدید کریسس کا شکار ہے کیونکہ جب گیس نہیں ہوتی ہے پاور پروڈکشن جو اپنے پاور جنریشن کرنا ہے گیس کو استعمال کرتے ہوئے اور ویسے اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں تو ان کے لئے انڈسٹری کو آپریٹ کرنا بلکل ناممکن ہو جاتا ہے اس وقت کئی انڈسٹریز شیٹ ڈاؤن پر جا چکی ہیں گیس کے پریشر کی ایشو کی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو سارا میٹر ہے یہ سارا مس مینجمنٹ کا میٹر ہے اگر اس کو بہتر طریقے سے مینج کر لیں تو گیس کی ایشو ریزولف ہو سکتا ہے سنڈے کے روز تو بلکل ہی بند ہے جس میں سنڈے کو تو گیس فرام نہیں کی جاتی تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے آپ لوگ کے جو چیزیں سنڈے تو اس وقت بہت دور کی بات ہے بہت شکریہ آیاز آپ کا اور اب موسم کی بات کریں تو شہر کا مطلع جزوی طور پر عبرالود ہے موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے طرف سے آج رات بھی شہر میں کہیں کہیں بندہ باندی کی پیشکوئی کی گئی ہے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں آدیا اناس سے آدیا بتائیے گا جب بلکل کراچی کا مطلع آج بھی جزوی طور پر عبرالود موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج بھی میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ پینٹیس سے سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا تاہم اس وقت کے اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو پینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے جو پری مونسون کی پیشکوئی کی تھی گزشتہ دو روز سے شہر کے جو مزافاتی علاقے ہیں سپر ہائی وے یا پھر بحریہ ٹراؤن اور گڈاپ کی سائیڈ پر تو ہلکی بارش ہو رہی ہے لیکن جو اندرونی شہر کا علاقے ہیں وہاں پر بارش تو نہیں ہوئی ہے لیکن رات اور صبح کے اوقاتکار میں ہلکی بوندہ باندی ضرور ہوتی ہے آج بھی محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ رات کے اوقاتکار میں اور کل صبح میں جو ہے وہ بوندہ باندی ہوگی اور یہ سلسلہ جو ہے آندہ دو روز تک جاری رہے گا جبکہ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی اگر بات کریں تو آندہ چوبیس گھنٹے تک بھی محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ اسی طریقے سے رہے گا گرم اور مرتوب جبکہ مطلع جزوی طور پر عبر آدود رہے گا ٹھیک ہے آدیا بہت شکریہ آپ کا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگری سپریک کے بعد ویلکم بیک لاہور میں کرونا ویکسین ختم ہونے پر شہریوں کا پارہائی ہو گیا ایکسپو سینٹر میں شہری رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئے لاہور میں کرونا ویکسین ختم ہونے پر شہریوں کا پارہائی ہو گیا اور ایکسپو سینٹر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر شہری رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئے ایران کے صدارت انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ابراہیم رئیسی انتخابات جیت گئے عبدالناصر حمدی نے شکست تسلیم کر لی دیگر دو میدواروں نے بھی ابراہیم رئیسی کو جیت کی مبارک بات دیر ہے جبکہ ایرانی حکام کے مطابق صدارت انتخابات میں دو کروڑ شیاسر لاکھ ووٹرز نے اپنا حجرائدہ ہی استعمال کیا کم ہو بیش نوے فیصد ووٹو کی گنتی مکمل ہو چکی ہے ابراہیم رئیسی کو ایک کروڑ اٹھتر لاکھ ووٹو کے ساتھ فیصلہ کن برطری حاصل ہے